تیس اپریل اور سترہ رمضان المبارک کی تاریخ میں نے اعلان تو کیا اور یہ بار بار اس کو ہلکے میں لے کر مزاق اڑاتے ہیں آج بھی یہ کہتا ہے قرآن کو گنڈوں کی کتاب قرآن کہتا ہے وائرس ہے قرآن کو کہتا ہے گندی کتاب کہاں مر گیا تمہارا زمین کہاں مر گیا مسلمانوں میں اب آپ سے کہتا ہوں اس تاریخ کو میرے تینی اعلان ہوں گے مجھے پہنچنے دیا جائے مجھے پہنچنے دیا جائے اس سے پہلے اگر گورنمنٹ یا ان کے کوئی بھی دباؤ میں آ کر کے آریس کرتے ہیں اسی دن سمجھ جانا ہے مسلمانوں اسلام کی فتح ہو چکی ہے سمجھ جانا میں اگر اندر ہوتا ہوں تو لاکھوں مسلمانوں کے اندر کا ایمان باہر آ جائے گا انشاءاللہ اللہ یہ ایک بات یاد رکھ لینا دوسری بات اگر اس تاریخ سے پہلے حکومت اسے آریس نہیں کرتی جو روزانہ آج تک کھلے عام اس طرح کی گستاخیاں کر رہا ہے حد ہو گئی یہاں پر ہوم مینسٹر پر کوئی ٹپا نہیں کرے تو جیل میں چلا جائے اور یہ مسلسل دیر مہینے سے مغلزات بک رہا ہے پخانہ نہیں اگل رہا ہے اور کوئی کچھ نہیں کرتا اس کو پوچھتا تک نہیں اس کو اور اگر اس تاریخ تک یا تو شہرس کرے یا تو پھر اس تاریخ کو پورے ہندوستان بھر کے مسلمان کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ میری اس بات پر لبائک کہتے ہیں آپ اب آپ سن لیں اس لیے کہ اب یہاں پر ہماری زمین جائداد کا مسئلہ نہیں ہے یہ مت سمجھ لینا یا زمین مانگنے کے لیے آ رہے ہیں حقوق مانگنے کے لیے آ رہے ہیں ارے میاں اب تو ہمارے جڑ کی بات آ گئی ہے اور مسلمانوں یاد رکھ لو اگر تمہارا یہاں پر رسول پاک کی عزت سلامت نہیں ہے تو پھر تمہارا جینا بھی کسی کام کا نہیں ہے اب یہ چاہتے ہیں نا ہم بار نکلیں گے تو وائلنس ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا ہم یہ نہیں چاہتے فساد ہو جائے اس لیے تو بار بار گوہار لگا رہے ہیں حکومت کو بار بار کہہ رہے ہیں فساد کی جڑ کو اندر کرو اسے بھوکنے سے روکو نہیں سن رہی ہے اور اس سے بھی آپ سمجھ جانا ہے مسلمانوں حکومت کی منشاہ یہی ہے کہ آپ یہ پورے ہندوستان میں فساد کرانا چاہتے ہیں پورے ہندوستان کو جلانا چاہتے ہیں ورنہ اسے پاکھنڈیوں کو کھلے آم نہیں چھوڑتے یہ پوری کی پوری پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہیں اس لیے اے مسلمانوں آج تمہارے امتحان کا وقت ہے آج تمہارے امتحان کا وقت ہے آج اگر تم اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے رہے یاد رکھ لینا بعد میں آنے والی نسلیں تمہارے مو پر تھوکیں گی تمہارے قبروں پر ہیٹ پتھر ماریں گی اس لیے کہ یہ نبی کا غدار ہے رسول پاک پر بھوکنے والے کو بھی یہ پوچھ نہیں سکا تمہاری نسلیں بعد میں تمہیں یاد کریں گی اس طرح سے یاد رکھ لینا یہ تاریخ یوم بدر کی جو آئے گی یوم الفرقان سترہ رمضان کی اس دن ہر مسلمان کا کلیجہ دہل جانا چاہیے